حضرت سال بن سعید کہتے ہیں ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے آکے ہے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو تو اتنے پیوند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے تو حضور اگر اجازت دیں تو ایک کرتا نہ بنوالوں آپ کے لئے تو حضور نے فرمایا بنوالے وہ بی بی کرتا بنوالے کے لائے اس نے بڑی محبت سے بنایا اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں اب اس نے پیار سے بنایا محبت سے بنایا یہ بھی باتیں صحیح ہیں پر اصل جملہ جس سے مزہ آئے گا وہ یہ ہے وہ اندھی ہے میں بڑی ریج نہ بنایا میں بڑی اب اس میں جو درب ہے وہ میں اردو کا جملہ دھونڈ کے لاؤں تو ملتا نہیں مجھے کہتی ہے میں نے بڑی میں ریج نہ بنایا تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش کیا حضور کی بارگاہ میں تھال میں کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے سامنے والے کو پریزگاری کا مشورہ دیتے ہیں کہ اندھے کسی کو لوگ کوئی شہر نہ لیا کرو تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناو جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے دو قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں یہ مشورہ درست ہے نہیں نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر لیکن اگر کوئی تیری طرف توفہ بڑھائے تو اسے قبول کر محبت میں اضافہ ہوگا جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں تو پھر تو دوسرے پر کیسے پر بندی لگا سکتا ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا کہا حضور قبول کر لیں حضور نے قبول کیا اب حضور اس کا چرہ دیکھنے لگے مسکرہ کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں تو کہا حضور دیل یہی کرتا ہے میں ٹھہر میں پہن کے آیا قربان جائیں کیا اندازے اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں یہ تبرک لینا برکت لینا لے کے آنا یہ سب کا نصیب آدم چشتی کئی دفعہ بڑی بڑی بات کر جائے کرتے تھے کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے پیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے اور کہنے لگے ایسے لوگ کہتے ہیں میں مدینہ نہیں گیا میں آذری نہیں دیتا میں درود نہیں پڑتا کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے تو بھائی نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھر میں پہن کے آیا حضور اندر تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسوی آگئے کہنے لگے دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں مصطفیٰ نے قبول فرمایا بڑی راضی ہوئی چلی گئی حضرت سال بن سعید کہتے ہیں قریب ایک سیابی کھڑے تھے اور شاعرہین نے لکھا معمولی آدمی نہیں حضرت عبد الرحمان ابن عوف تھے سیابی میں سب سے امیر آدمی اللہ اکبر درہ اللطف دیکھئے گا کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے جب حضور نے پہنا تو تعریفیں کرنے لگے کہنے لگے سوڑے آنکھ کمال ہی ہو گئی ہے معبوم کیا بات حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے پر جو اللہ نے رنگ روب آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے اتنا پیارا جب کچھ زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کبھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہیں نا جب زیادہ یہ تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آگیا دے دوں پسند آگیا تجھے کچھ بندے سیاڑے جو مرضی پہ آکھے تیاری نہیں کر دا جنہ مرضی تعریف کرو وہ کہنے تو لگا رہو میں نے پتا ہے تو کی پیار نہیں تو کہا پسند آگیا ہے یا رسول اللہ بڑا تو فرمایا چاہیے کہا حضور میر بانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے سرکار اندر گئے وہ پرانا کرتہ دوبارہ پہنا اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو تارہ بخاری پڑھ رہا ہو اور نبی پاک نے لا کے دیا فرمایا چالی یا وہ بھی راضی ہو گئے یا تو بھی راضی ہو جائے دونے راضی ہو جائے وہ بھی راضی ہو کے گئی تو بھی راضی ہو کے جا اس کو دیا حضور چلے گئے سیاباباد میں اس سیابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بند ہے تجھے ضرورت ہی نہیں تھی اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے طلب ہی نہیں کرتے یہ والا خیال ہی اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ شبرداشت ہی نہیں ہوا کس طرح کا آدمی ہے تو جب لوگ اس کے گرد کٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمان ابن نیوف کی آنکھوں میں آسو آگئے کہنے لگے میرے بولے دوستو تمہیں گلتی لگئی تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا اور گویا اپنی داری کو پکڑ لیا کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے پھل پک رہا ہے گناہگار بڑا ہوں اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں اہد میں بھی تلوار اٹھائی ہے مال بھی دیا ہے ہر جگہ گیا ہوں پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں یہ کرتہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے اب اسے سمال کے رکھوں گا اور مرتے وقت وسیعت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے مجھے امید ہے جب حضور کا کرتہ پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے بلکہ بغیر عصاب کتاب جنت اتا فرما دیں گے حضرت یوسف کا کرتہ تو شفاہ دیتا ہے نا اور میرے معبوب کا کرتہ دوزک سے بچا کے جنت اتا کرتا ہے یہ شعبہ کا عقیدہ ہے